ہلو ایبریوان اینڈ ویلکم ڈو مای چینل تو دوستو آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹرنڈ چلا ہے اور اس میں ایک ایسی ویڈیو چلائی جاتی ہے جس میں خاص قسم کے میوزک کے ساتھ چھے سے سات افراد کندھوں پر تابود اٹھا کر ڈانس کرتے نظر آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ اتنا وائرل ہوا ہے کہ اب ہر طرح کی میمز یا ویڈیو میں اس کے حصے شامل کر دیئے گئے ہیں اور لوگوں کو لطف انداز ہونے کا یا انٹرٹین ہونے کا مواد مل جاتا ہے تو دوستو آج بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ان کا تعلق کس جگہ سے ہے یہ رسم کیا ہے اور یہ بھی کہاں سے آئی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں جانیں گے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو کائنڈلی پریس کر دیجئے تو دوستو مگری پہ کچھ ممالک میں یہ رسم بہت زیادہ عام ہے اس رسم میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو تابوت میں بند کر کے کندھوں پر اٹھا کر لے جائے جاتا ہے مگری پہ ممالک میں اس رسم کا انداز بہت ہی نرالہ اور عجیب ہے کیونکہ اس میں لوگ میت کو تابوت میں بند کر کے روند ہونے کی بجائے شان و شوکت سے اس تقریب کا احتمام کرتے ہیں جس میں تمام علاقے کے لوگ گھر والے دوست اہباب رشتے دار سب شرکت کرتے ہیں اور میت کے پاس خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں پھر کچھ خاص قسم کے لوگوں کو جو کہ پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے جو کہ میت کو کندھوں پر اٹھا کر ان کی کبر تک لے جاتے ہیں انہیں پال بیررز بھی کھا جاتا ہے دوستو پال وہ کپڑا ہوتا ہے جو کہ تابوت کے اوپر چڑھائے جاتا ہے اور بیررز وہ لوگ ہوتے ہیں جو میت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کا مقصد عزت کے ساتھ میت کو کبر تک پہنچانا ہوتا ہے اور یہ افراد جو آپ کو نظر آتے ہیں ان کا تعلق گھانا سے ہے جو کہ ایٹلانٹک اوشن کے قریب ایک ملک ہے اس گروپ میں جتنے بھی افراد کام کرتے ہیں وہ بینجیمن آئیڈو کی سربراہی میں کام کرتے ہیں اور یہی اس گروپ کا لیڈر بھی ہے بینجیمن کا ماننا ہے کہ میت کو رونے دھونے کی بجائے خاص انداز میں رخصت کرنا چاہیے اور اسی کی وجہ سے انہوں نے میوزک اور ڈانس کا انتخاب کیا وہاں کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ یہ ایک بہترین انتخاب ہے تاکہ ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو کر خوشی خوشی اپنے حقیقی خدا کو ملے دوستو اسی طرح سے سو سے بھی زائد لوگ اب تک اس کام کا حصہ بند چکے ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اسی کام کی وجہ سے گھانا میں بیروزگاری کی شرابی کم ہوتی نظر آ رہی ہے دوستو بینجیمن آئیڈو نے خود کی اپنی ذاتی کمپنی بھی کھول رکھی ہے جہاں پر وہ ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور وہیں پر ان کی کولیگرافی کے ساتھ ساتھ ان کو پروپر طریقے سے ٹرین بھی کیا جاتا ہے بینجیمن نے اس رواج کا آغاز اپنی ساس کی میت سے شروع کیا اور وہیں سے یہ رواج مزید آگے بڑھتا چلا گیا دوستو یہ ویڈیو جو کہ آج کل بہت وائرل ہو چکی ہے یہ ویڈیو بھی اسی گروپ کی ہے اور اس کو بی بی سی نیوز ایفریکان نے تیار کیا یہ ٹرینڈ اور میوزک لوگوں کو اتنا بہایا اور منفرد لگا کہ کچھ ہی دنوں میں سوشل میڈیا کا کریز بن گیا تو اب بات کرتے ہیں اس میں سنائی دینے والے میوزک کی کہ یہ کہاں سلیا گیا ویسے تو یہ گروپ بہت سارے میوزک کو پلے کرتا ہے لیکن جو میوزک آج کل بہت ان ہے اور ہر ویڈیو پر لگتا ہے وہ کرسچین آنٹھنی ایگی کی ایلبم ایسٹرونمیا سے لیا گیا ہے یہ ایلبم سب سے پہلے دو ہزار دست میں ریلیز ہوا اور بعد میں مختلف اوقات میں اس کے مزید ایڈیشنز بھی آتے رہے جب بی بی سی نیوز ایفریکان نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو وہاں کے لوگوں کو یہ بہت بھائی اسی طرح سے یہ میوزک مختلف ویڈیوز میں ایڈ کر کے میمز میں شامل کیا گیا اور اس کو وائرل کیا گیا دوستو اب جہاں پر بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو لوگوں کی ویڈیوز کے پیچھے ان کے بیکگرانڈ میوزک کو ایڈ کر کے ان کی ویڈیوز کو ایڈ کر کے وائرل کر دیا جاتا ہے دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ کے تمام سوالوں کے جواب بھی اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھئے